بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں خوب فاضر حسن شکت اور آج میرے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہیں میرے استاد محترم جمشید انساری صاحب جمشید انساری صاحب سے بہت سارے لوگ تاریخ سیاست اور قیسط کے حوالے سے رنمائی لیتے ہیں میں نے آج ان سے غزارش کہے کہ قیسط کے حوالے سے کچھ ویڈیو موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ جمشید انساری صاحب زمانتوں کا موسم آ گیا جب آصف علی گرداری اس ملک کے صدر تھے انہیں اومنی گروپ کو کیسے نوازا اور جیلی اکاؤنٹسن کا کیا تعلق تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ میں آج کے جو ویڈیو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو اداد و شمار ہیں وہ میں کچھ افیشل ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹڈ یا سرکاری جو وہ ثبوت ہے میں اس حوالے سے جو سپریم کورٹ میں بھی پیش کیے گئے ہیں اسے کو بنیاد بنا کے اگر میں کچھ اداد و شمار اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب جب صدر مملک کرتے ہیں تو اس وقت چند مخصوص گروپ کو یا ایک مخصوص گروپ کو یا بہت سارے دوستوں کو کیسے نوازا گیا دائر ہے اس پر تو کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ویڈیوز کا تو یہاں تا ہوئی نہیں سکتا لیکن میں کوشش کروں گا جو آپ نے سپیسیفک ایک کیس کے حوالے سے بات کی ہے جالی ایک آنٹس کیس کے حوالے سے اور انہوں نے درخواست زمانت بھی دائر دائر کی ہے کل میرے خیال میں ان کی ہیرنگ ہے تو بہرحال اس ڈیٹیل سے سرفیں نظر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اومنی گروپ ہے اومنی گروپ انہوں نے اپنا بزنیس جو سٹارٹ کیا تھا یہ سرکاری جو افیشل ڈاکومنٹس ہیں میں اس سے آپ کو یہ فیکٹس این فگرز اپنی ناظرین کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں دو ہزار میں یہ اومنی گروپ انہوں نے چھ ہزار کے احساسوں کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کی ہے اور اپنا کاروباری سفر چھ ہزار احساسوں کے ساتھ دو ہزار میں سٹارٹ کیا یہ انور مجید صاحب ہیں جو اصف زرداری صاحب کے یار خاص سمجھے جاتے ہیں بڑے کلوز فرینڈز میں سے ہیں قریبی حلقوں میں سے ہیں تو انور مجید صاحب اور ان کی فیملی کا یہ بزنس ہے اومنی گروپ دو ہزار میں سٹارٹ ہوتا ہے چھ ہزار احساسوں کے ساتھ دو ہزار سے لے کے دو ہزار ساتھ تک یہ جو اومنی گروپ ہے یہ صرف پانچ کمپنیاں بناتا ہے یعنی کہ سات سال عرصے میں اومنی گروپ جو ہے وہ پانچ کمپنیاں بناتا ہے دو ہزار ایک میں نوڈیرو شگر ملس پرائیویٹ لیمیٹڈ کے نام سے کمپنی شروع کی دو ہزار دو میں ریجنٹس سرویسز دو ہزار پانچ میں اومنی پولیمر پیکیجز کے نام سے کمپنی شروع کی یعنی کہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار ساتھ تک صرف پانچ کمپنیاں ہیں جو اومنی گروپ نے اور ان کی فیملی نے بنائی اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں حیران کن اور چونکا دینے والے انکشافات جو آپ کا سپیسیفک ریسٹن ہے کہ جی آصف زرداری صاحب جب صدر تھے تو اس وقت انہوں نے کیسے نوازہ اومنی گروپ کو اب یہ انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے آپ کے سامنے اور حیران کر دینے والی اور چونکا دینے والے ثبوت ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو چکے ہیں اور افیشل ڈاکومنٹس ہیں کوئی زبانی کلامی یا جیسے الزام براہ الزام نہیں ہے یہ دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے سات سے بڑھ کر ایٹی تری تک پہنچ جاتی ہے یعنی پہلے دو ہزار سے دو ہزار سات تک تو ٹوٹل پانچ کمپنی ہے لیکن دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھالہ دس سالہ عرصے میں ان کی کمپنیوں کے چہزادہ پانچ سے بڑھ کے ایٹی تری تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں بھی اب آپ کا سوال زہر ہے آپ کے زہر میں یہ سوال ہوگا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی حکومت دی ٹھیک ہے میں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھالہ تک کی بات بتا رہا ہوں تو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک جو اومنی گروپ کی جو تریاسی کمپنیاں بڑھی ہیں دس سالوں میں ان میں سے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک صرف اس پانچ سالہ عرصے میں اومنی گروپ نے ستر کمپنیز بنائی ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے عرصے میں پانچ سالہ عرصے میں ستر کمپنیز بن رہی ہیں اور وہی اومنی گروپ جو بزنس کا آغاز کرتا ہے دو آزار میں اور دو آزار سات تک ان کے جو کمپنیز کے تعداد ہوتی ہے وہ صرف اور صرف پانچ ہے اس وقت تو یہ جو تعلق ہے یہ جو اس قدر وسط کاروبار میں صرف پانچ سالہ عرصے میں اور اس سے بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جب دو آزار تیرہ میں پیپل سپارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے دو آزار پندرہ سے دو آزار اٹارہ کے درمیان پھر اس تین سالہ عرصے میں اومنی گروپ جو ہے مزید سات کمپنیاں بناتا ہے یعنی یہ درمیان میں ایک جو پیریڈ ہے دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک اس میں اس کاروبار کو اس قدر وسط ملتی ہے دو آزار پندرہ سے دو آزار اٹارہ تک پھر وہی سات کمپنیاں بنتی ہیں دو آزار سے دو آزار سات تک پانچ کمپنیاں بنتی ہیں تو اسی ایک پانچ سالہ عرصے میں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ستر کمپنیاں یہ اومنی گروپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی جو فیکٹس این فگرز ہے یہ جو یہ جو اس قدر بڑوتری ہے اس قدر مطلب ہے وسط ہے یہ پانچ سال آرسے میں کمپنیوں کی تعداد میں اس یہ ایک انتہائی منظم مربوط کاروباری تعلق کو ظاہر کرتا ہے حاصل زرداری ساتھ کے اور اومنی گروپ کے جو مالکہان ہے انور مجید صاحب جو ان کے یارے خاص ہیں ان کے درمیان اب ان میں سے یہ دیکھ لیں کہ آپ نے زہر ہے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے جالی اکاؤنٹس کے ساتھ ایک طرف حاصل زرداری ساتھ جیسے ترے مملکت ہیں اومنی گروپ کی کمپنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف آپ نے جو ڈیڑھ دو سال پہلے ایک کیس تھا جو آپ نے سنا ہوگا کہ جی رکشے والا فالودے والا مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ گریلو خواتین کے نام پہ یہ کیس ہے ایتنا کہ جالی اکاؤنٹس جو ہیں فیک اکاؤنٹس یہ تو ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے لیکن اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اومنی گروپ کے کمپنیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ایک طرف دوسری طرف اومنی گروپ کرتا گیا ہے اومنی گروپ نے پھر کیا کہ ایک طرف کمپنیوں کی تعدادہ زرداری ساتھ کے ٹیم میں ان کو وسط مل رہی ہے ان کے تعداد بہت زیادہ جمپ لگا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے دوسری طرف اومنی گروپ نے آٹھ عام شہریوں کے اور تین ان کے اپنے ملازمین تھے جن میں بیچارے آفیس بائے سینٹری ورکرز آ رہی ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں اور نوکری کے لیے جو ہے وہ اپنے شنیاختی کار دے دیتے ہیں تو اومنی گروپ نے اپنے تین ملازمین جو آفیس بائے اور سینٹری ورکرز تھے اور آٹھ عام شہری جس میں رکشے والا شامل ہیں جس میں فالودے والا شامل ہیں جس میں گریلو خواتین تک شامل ہیں ان کو بھی نہیں بخشا یہ اومنی گروپ نے گریلو خواتین ہیں اس کے علاوہ مرہ ہوئے لوگوں کے نام پہ ان کے شنیاختی کار لے کے اومنی گروپ نے ٹوٹل گیارہ لوگوں کے نام پہ جن میں تین کمپنی والے اور آٹھ عام شہری ہیں فرنٹ کمپنیز بنائیں کچھ جس وہ فرنٹ کمپنیز کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کے نام ہے اقبال میٹلز ابراہیم لنکرز وغیرہ پوشن انٹرپرائزز وغیرہ اس طرح گیارہ فرنٹ کمپنیز عام لوگوں کے نام پہ آٹھ عام شہریوں کے نام پہ اور تین اپنے بلا زمین کے نام پہ گیارہ فرنٹ کمپنیز بنائیں اور ان فرنٹ کمپنیز اس کے نام پہ انہوں نے مختلف بینکس میں سامرڈ بینک میں اور سندھ بینک میں انتیس جالیس ایک آنٹ بنائیں عام شہریوں کے شناختکار لے کر پرکشے والے فالودے والوں کے ان کے نام پہ گیارہ فرنٹ کمپنیز بنائی جاتی ہیں اور انہی فرنٹ کمپنیز کے نام پہ کیا بنایا گیا مختلف بینکوں میں ٹوینٹی نائن جالی ایک آنٹس بنائے گئے اور ان ٹوینٹی نائن جالی ایک آنٹس میں جو اس وقت تحقیقات ہوئی تھے جب یہ منظر عام پہ آئے تھے تیرہ ہزار آٹھ سو نو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تیرہ ہزار آٹھ سو نو ٹرانزیکشنز اور ان تیرہ ہزار آٹھ سو نو ٹرانزیکشنز کے ذریعے فورٹین بلین سودہ عرب روپے جو ہے وہ دبائی کینیڈا فرانس انہی جالی ایک آنٹس کے ذریعے باہر بیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور انہی جالی ایک آنٹس کے ذریعے جو اومنی گروپ نے فرنٹ کمپنیز بنائی عام لوگوں کے نام پہ انہی جالی ایکاؤنٹس سے بلاوال ہاؤس اسلام آباد بلاوال ہاؤس کراچی بلاوال ہاؤس لاہور بلاوال ہاؤس نوڈیرو سالانہ سالانہ جو ان کو ہے کروڑوں کی کروڑوں کی ادائی گیا انہی جالی ایکاؤنٹس سے بلکہ میں آپ کو ایکزیکٹ فگرز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بلاوال ہاؤس یہی اومنی گروپ ان فیک ایکاؤنٹس کے ذریعے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتا ہے بلاوال ہاؤس کراچی اسلام آباد نوڈیرو نوڈیرو نواب شاہ کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ مہانہ کی اخراجات کی ادائی گی وہ انہی فیک ایکاؤنٹس سے کرتا رہا ہے اور انہی فیک ایکاؤنٹس سے جو مختلف لوگوں کے نام پہ انہوں نے بنائی ہو جو ایک پورا ایک نیٹ فرک ہے جو ایک جال ہے جو ایک ویب ہے بچوں کی سالگیرہ کے کیک تک ان جالی ایکاؤنٹس سے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک مربوط جو تعلق ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ناظرین یاد رکھیں کہ ایٹی تری جو کمپنیز ہیں جو دو ازار آر سے دو ازار اٹارہ تک بنی ہیں ان میں سے جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں جو انویسٹیگیٹر ایجنسیز نے کیا ہمارے ملک کے ایٹی تری میں سے باون کمپنیز ایسی ہیں مومنی گروپ کی جن کا ڈریکٹ لنک ہے فیک ایکاؤنٹس کے ساتھ ٹرانزیکشنز بہت ہیوی ہو رہی ہیں ایک سے دوسرے کے ایک آنٹ میں باہر جا رہی ہیں بلا ہونا اس کو ادائیہ ہو رہی ہیں اور اس کی ایک پوری تفصیل موجود ہے سر میں نے بہت سے لوگوں سے ایک سوال پوچھا اس کا جواب وہ صحیح معنی میں نہیں دے سکے جب ہمارے سیاستدان گرفتار ہوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد خبر آتی ان کے پلیئر سے گرنا شروع ہوگے پھر وہ اپنا علاج باہر سے کیوں کرواتی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ میرے خیال میں میں پہلے بھی کہیں ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارا جو پولٹیکل آہ کلچر ہے جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے جو پولٹیکل جو ہمارا نظام ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ عام جو عوام ہے وہ عام آدمی جو ہے اس کی رسائی اس تک نہیں ہے یعنی جو ہمارا پولٹیکل آہ کلچر یا جو سیاست میں آنے کا طریقہ کار ہے جو مسند اقتدار میں آنے کا طریقہ کار ہے اس وہ عام آدم کی اس تک پہنچ ہی نہیں ہے وہ عام آدمی کو سپورٹ ہی نہیں کرتا وہ صرف ایلیٹ کلاس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایلیٹ جن کا عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے حکمرانی کے جو ایلیٹ طبقہ ہے جس کو یہ پولٹیکل سیٹ اپ ہمارا سپورٹ کرتا ہے وہ ان کا تعلق صرف حکمرانی تک ہے باقی جو ان کے مسائل ہیں اس اس کا علاج اس کا مدعوہ اس پولٹ اس نظام کے پاس نہیں ہے ان کے تعلیم کے مسائل ان کے صحت کے مسائل ان کے شاپنگ کے مسائل ان کے لگجری لائف کے مسائل جتنے بھی ان کے مسائل ہے ان کا مدعوہ اس نظام سے نہیں ہو سکتا تو چنانچہ وہ اپنے ان مسائل کا جو مدعوہ ہے جو حل ہے وہ باہر کے دنیا سے کرتے ہیں اب جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا نواز شریف صاحب بہر گئے نواز شریف صاحب بیمار ہوئے انہوں نے درخواست دائر کر دی کہ میرا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا میں نے بینوں نے ملک کرنا ابھی عاصف زرداری صاحب نے بھی یہی درخواست دائر کیے ٹھیک ہے اور مختلف رپورٹس بھی آ رہی ہیں ہسپیٹرز کی طرف سے یعنی جو میں نے پوائنٹ جو میں پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اس کا مدعوہ اس نظام سے ہوئی نہیں سکتا تو وہ اپنے ان مسائل کا مدعوہ جو ہے جیسے علاج کے لیے باہر جانا وہ باہر کے نظام سے کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام جب ان کی ان کے مسائل کو حل نہیں کرتا ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ان کے ان کے مسائل کا جب مدعوہ نہیں کرتا یہ نظام تو باہر کے نظام سے ان مسائل کا مدعوہ تو کر لیتے ٹھیک ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کی خامیوں پر غور نہیں کرتے جو ہمارے ہم روجہ وہ کیوں غور کریں گے جب ان کا علاج اس نظام میں نہیں کیا تو وہ باہر کے نظام سے کرا لیں گے ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس نظام کے خامیوں پر غور کرے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو مسائل عوامی مسائل جو عام لوگ فیس کر رہے ہیں ہسپیٹرز میں وہ ہمیشہ اس طرح فیس کرتے رہیں گے کیونکہ وہ جو مشکل ٹینیور ہے جو مشکل وقت ہے اس وقت بھی وہ دوسرے نظام سے اپنے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح پھر آپ اس طرح کے بیانات سننے کو ملتے ہیں جیسے بلاول زرداری صاحب نے بیان دیا کہ مجھے پاکستانی دیکٹروں پر اعتبار نہیں ہے وہ علاج نہیں کر سکتے یعنی دیفنیٹلی ان کو کیا پرواہ انہوں نے دوسرے انہوں نے اپنا مدعوہ اپنے مسئلے کا مدعوہ بہر کے دنیا سے کر لیا تو اس لیے اس نظام کی خامیوں پر پھر بحث نہیں ہوتی اور ملک جو ہے وہ جوں کا تو رہتا ہے تو ہماری جوہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے اور ایسی سٹیج آئے کہ یہ جو ان کے مسائل ہیں وہ یہ لوگ اسی قابل ہو جائے کہ اپنے ہی نظام سے یہ پورا کرتے رہے ہیں اپنے مسائل کا مدعوہ کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا نظرین جمشید احمداری صاحب نے ہمیں دلچسپ اقائق سے اگاہ کیا مجھے ڈی جی گاگلی ویڈیو تک جازت اللہ حافظ شکریہ شکریہ